ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے کاشانہ نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ہجرہ آئیشہ کی اندر ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو اٹھائی اور اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھا لیا اور ام المومنین سے فرمایا آئیشہ یہ روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی عزت کرو ایک مرتبہ یہ روٹی اگر کسی سے روٹ کر کے چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو اللہ نے واپس ہتانی فرمایا اللہ کی نعمت کی عزت کرو آج بہت سارے مسلمانوں کے محلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کا جائزہ نہیں مسلمانوں کی کھانے پینے کی محفلوں کا جائزہ نہیں مسلمانوں کی ہوتلوں کا جائزہ نہیں کہاں تو قاسمِ نعمت کہاں تو مالکِ جنت کہاں تو رزاں کے مطلق کے محبوبِ اکبر وہ رزاں کے مطلق جو خالق و مالک ہے وعدہو لا شریک ہے اس کے محبوبِ اکبر سب سے بڑے محبوب روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھ کر اپنی پیاری زوجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کی عزت کرو ایک بار جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے کسی سے چھین لی گئی دوبارہ نہیں دی گئی مسلمانوں کی آنگن میں تو کچھرے کی کنڈی پر آپ کھانا پڑا ہوا دیکھیں گے روٹیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے شرم آتی مسلمانوں کے محلے میں اور شادی کے موقع پر تو غزب ہے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کو لگنا ہے چار لک میں تو وہ لیتے ہیں دس لک میں اور شادی میں آئے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ایک دانہ صرف ایک دانہ اگر تم نے ذائع کیا ہوگا چاول کا ایک دانہ تم نے ذائع کیا ہوگا اناج کا ہو سکتا ہے وہی ایک دانہ تمہاری پوری روزی روٹی کے چھننے کا سبب بن جائے خواتین کو اس پہ تلقین کریں بچوں کو تلقین کریں اللہ کی نعمت ہے ناشکری مت کرو ایسے کھانا مت پھیکو ہوتلا میں بھی لوگ کھانے کا اوڈر دیتے ہیں چار لوگ ہے تو چھے لوگ کے حساب سے اوڈر دیں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے چار لوگ میں ادھر سوچائے اٹھائے بلکہ اب تو چھوڑ دینا فیشن ہے پوری پلیٹ ساف کرنا پورا کھانا ختم کرنا یہ بیکوڑ لوگوں کی پہچان بن گیا ہے رضیل زلیل لوگوں کی پہچان پلیٹ کو ساف کرنا گرا ہوا لکمہ اٹھا کر کھانا یہ جائل اور انپڑوں کی پہچان بن گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آج پانی پیئیں گے تو بچائیں گے چائے پیئیں گے تو بچائیں گے دودھ پیئیں گے تو بچائیں گے کچھ کھائیں گے تو بچائیں گے کچھ چھوڑ دینا فیشن ہے اگر نہیں چھوڑیں گے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کیسا کون آیا تھا وہ پورا کھا گیا پورا پی گیا آپ سے کہتا ہوں مخلوق کے پاس عزت کمانے کے لیے خالق کو ناراض مت کرو ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور اتفاق سے عجمیوں کی محفل تھی کسی دربار میں آپ کو بھیجا گیا تھا عجمیوں کی محفل تھی آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور دوسرے صحابی نے کہا یہ عجمی لوگ ہیں یہاں اٹھا کر کے لقمہ کھانا عیب سمجھا جاتا ہے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ان جاہلوں کے لئے ان عجمیوں کے لئے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا یہ جو سوچیں گے سوچیں گے لیکن میں حضور کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا انہوں نے لقمہ اٹھایا اس کو صاف کے اور صاف کر کے کھان لیا بچانا اس وقت صحیح ہے آپ کسی کو بچا کے دے دے کوئی اور کھانے والا ہوں بہتر ہے کوئی اور پینے والا ہوں بہتر ہے کسی اور کے کام آنے والا ہوں بہتر ہے لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچا دیا تو یہ پھینک دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ آپ کوشش کریں اگر اس سے آپ کے پیٹ کا یا آپ کی جان کا نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو نہ چھوڑے ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا اور یاد رکھئے کبھی کبھی ایک ہی چاول کے دانے میں ایک ہی چھوٹے سے دانے میں ساری کے سارے اناج کی برکت ہوتی ہے اس سلسلے میں حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں لیکن بات یاد آئی ہے نعمت کی قدر نعمت کی عزت اللہ اکبر حضرت سیدنا بابا قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ ایتان لالے کے پاس ایک انار لا کر کے دیا گیا حضور یہ انار ہے آپ کے ہاتھ میں وہ خوبصورت انار تھا انار جیسے ہی آپ نے ہاتھ میں لیا ہر خلیفہ اور مرید کی خواہش تھی حضرت کے ہاتھ میں یہ انار آیا ہے کاش کہ حضرت مجھے عطا فرما دے اپنے ہاتھوں سے حضرت نے اپنے ایک مرید کو دیا وہ خلیفہ بھی تھے ان کو دیا انہوں نے انار لے کر کے کھایا اور کھانے میں ان سے یہ بہتیاتی ہو گئی کہ ایک ڈانہ زمین پہ گر گیا ان کے پاس تو پورا کے پورا انار تھا جس کے پاس پورا انار ہو اس کے لیے ایک ڈانے کی اہمیت کیا ہو سکتی تھی ایک ڈانہ گرا توجہ نہ ہوگی تساہولی ہو گئی غفلت ہو گئی وہ ایک ڈانہ زمین پہ گرا تھا وہ مرید صاحب کھاتے جا رہے تھے انار دوسرے مرید اور خلیفہ جو اسی محفل میں موجود تھے انہوں نے دیکھا انار کا ایک ڈانہ گرا یہ اٹھاتے نہیں ہے سوچا اللہ کا رزق ہے اور اللہ کی نعمت کا احترام ہم پر لازم ہے اگر ان سے گر گیا تساہولی کے اندر تو میں اس کو زائے نہیں ہونے دے سکتا انہوں نے اٹھایا اٹھا کے موں میں ڈالا جیسے ہی وہ انار کا ایک ڈانہ پیٹ میں گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک ڈانے کی برکت سے ان کے دل کو نور سے روشن اور منور فرما دیا اور اللہ نے اس ڈانے کی برکت سے ہجادات اٹھا دیئے وہ ڈانہ گرے اوے کو اٹھانے والے کا نام کیا تھا اسی کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے اللہ کی نعمتوں کی قد ناقدری نہ کرو ورنہ نعمتیں چھن جائے گی عزت کی ناقدری کرو کے چھن جائے گی روٹی کی ناقدری کرو کے چھن جائے گی پانی کی ناقدری کرو کے چھن جائے گی ارے پانی تو ہمارے اپم سے نکلتا ہے کمیں سے نکلتا ہے برستا ہے زمین سے نکلتا ہے اللہ اکبر پانی کی ناقدری مت کرنا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو صرف زبان سے الحمدللہ نہ کہو صرف دل اور عمل بھی اس کا احترام کرے اس کی تعظیم کرے اور آپ سے کہتا ہوں کہ گھر میں کھانا اتنا ہی لو اتنا ہی گھر میں ہو یا شادی میں ہو یا ہوتل میں جتنا آپ کھا سکیں اس کو زائیں مت کرو آج بہت سارے مسلمان روٹی روزی کو ترس رہے ہیں شاید ان کا ترسنا نعمت کی ناقدری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے آئیے اسی طریقے سے صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس